سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف نالائکی ہے جو آپ نے کہا یا اس سے کچھ زیادہ ہے یہ پرو امریکہ لابی کی سرگرمی ہیں اس پر انداز ہو رہی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں آپ دیکھیں اس سے زیادہ نے پیچھتے آپ کو یاد ہے کوئی چھے مینے پہلے خبر آئی کہ ہندوستان تیار ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ گفتگو کے لیے اور ہندوستان تیار ہو گیا ہے کشمیر ایشو بھی ڈسکس کرنے کے لیے ان کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آیا ہم ان کی ترجمانی کرتے رہے جو ہم جیسے لوگ کہتے تھے کہ موہدین کی جو ہے ایک نظریاتی خارجہ پالیسی ہے ایک نظریاتی سوچ ہے ہندوتوہ کی جس کی پیچھان سب سے پہلے قائد اعظم نے نمی سال پہلے کی تھی کہ ان لوگوں سے جو متاثب لوگ ہیں ان سے ہمارا گزارانی اس لیے پاکستان بنا تھا تو یہ تو اکان بھارت کے لوگ ہیں نا دائی ہیں جو اس وقت ہندوستان کے حکومت کر رہے ہیں یہ پیچھ بات ہے بلکل سمجھ میں نہیں آتی مثلا بزنس ریکارڈر کو انٹرویو دیا ہے چینی سپیر نے کہ ہم زج ہو گئے ہیں فرسٹیٹیٹ ایز دی برڈ ہم کوئی کام آگے نہیں بڑھ رہا آپ کو پتہ دو سال کے بعد وہ متعلقہ کمیٹی کا کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے سکھر ایدر آباد موٹر وے پہ کوئی کام نہیں ہوا ایم ایل ون ریل وے پہ کوئی کام نہیں ہوا یہ اگر چین کے ساتھ مل کے بھی ہم کام نہیں کر سکتے جو ہر چیز آفر کر رہا ہے جس پہ اب ہمارے دفاع کا بھی بہت کچھ انحصار ہے جس نے الخالت ٹینک بنانے مدد کی دنیا کا بہترین تیاروں میں سے ایک تیارہ بنانے مدد کی یہ سی پیک کیوں سلو ہو گیا جی آپ کے علمیں ہیں نا کہ داسیو ڈیم پہ انکار کر دی انہوں نے کام شروع کرنے سے اور کالک کہا پہلے مجرموں کو پکڑیں انہوں نے کہا کہ ہم نے حفاظتی انتظامات بہتر کی ہیں ہم نے تو اس کے لیے ایک یا غالباً دو ڈوی این آرمی اس کے لیے ایک ڈوی این آرمی وقف کی تھی تو پھر حفاظتی انتظامات کیوں ٹھیک نہیں ہو سکے اور کٹ ٹھیک ہوں گے اگر داسیو ڈیم پہ کام رکا رہتا ہے تو اس کا نقصان کس کو ہے یہ فیلیر تھا انٹیلیجنس کا اور سیکیورٹی ہماری ناقص ہے پنتالیس دن میں داسو ڈیم پر حملہ ہوا چینی پر ہوا کراچی میں ہوا گوادر میں ہوا اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ہندوستان ہو یا ان کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں وہ نہیں چاہتے پاک چین دوستی مضبوط ہوئے وہ نہیں چاہتے سی پیک کامیاب ہو لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اتنا بڑا ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے ہم سسٹم بنانے میں ناکام رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کام کر رہے ہیں افغانستان پہ بھی آپ کا تأثیر یہ ہے کہ کوئی میجر انیشیٹیو ہم نہیں لے رہے ہیں ایران چین روس کہ جو آسٹریلیا کو انہوں نے ایٹمی انرجی سے چلنے والی آپ دوستی دینے کا فیصلہ کیا ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے